موسیقی 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 دوہ دردار چینی میں لوں گی چھوٹے ٹوپنے دیکھیں اس طرح ایک کالی موٹی لچی لوں گی یہ فورٹ ٹیبل سپون جو ہے میں اچوائن لوں گی یہ پانچ ادار میں لال مرچی لیے ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ لیے اور ہاف ٹیبل سپون کباب چینی جو ہے یہ میں ایٹ کروں گی یہ دوہ دردار میرے پاس ہری لچی ان سب کو پہلے میں روست کر کے پیسوں کی پکایا مثالے سے میک کروں گی یہ میں دس سیکنڈ کے لیے اس کو میں روست کروں گی چھنڈا ہونے کے بعد میں اس کو پیس کروں گی بہت ہی مزیدار سی تو آپ ملے گی شاید یہ ریسپی آپ کو کہیں سے ملے آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اس کیپ نہیں کیا کریں میری ویڈیو کو یہ دیکھیں ٹھنڈا ہو چکے آپ ہم اس کو اس میں ڈال کر دسیں اس کو دور رہیں گے تاکہ میں آپ کو سیر کباب کباب مسالہ بھی بنا کر آپ کو دوں گی آپ اید سے پہلے بنا کر اس کو رکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ کو بھی محنت میں کرنی پہے گی یہ دیکھیں جو مسالہ میں نے پیسا تھا یہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ جو مسالہ میں نے روست کیا یہ میں اس میں ڈال دیا اس طرح پیس کر یہ دیکھیں کہ میں چربی اس میں ڈال دیا چربی نہیں ہے تو آپ گھی بھی ڈال سکتی ہیں 1 ٹیبل سپون بھر کر گئے چربی میرے پاس ہے اس کو بھی میں اس میں چوب کر دیا تھا کیمہ زیادہ چوب نہ کریں تو بہتر ہے آپ کیمہ والی مشین سے اس طرح اس طرح کا کیمہ ہونا چاہیے یہ ایک ادر پیاز ہے جو میں نے اس کو اچھی طرح پانی نکال لیا ہے اس کو پانی پھر میں دوبارہ نکال کے اس طرح کی دالوں گے یہ ہمارے بہت ہی لزیز سیر کباب تیار ہوں گے مرچے نمک اپنے ساپ سے کم تیز زیادہ کر سکتی ہیں یہ ہرا دنیا 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 جو سی جو سی جو سی ہمارے تیار ہوگا ہاپ تی سپون میں ہلدی ڈالوں گے نمک کم زیادہ کر سکتی ہیں نمک کم زیادہ کر سکتی ہیں لال مرچے یہ ڈالوں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد ہم پہلے کا دوبارہ نہیں اور مرچے اس کو چوتنے ہی کریں گے اس کو ہاک کی مدد سے ہم اچھی طرح مکس کریں گے اس کو چوتنے ہی کریں گے اس کو چوتنے ہی کریں گے یہ بہت ہی مدد ہے کہ ہمارے سیخ کباب تیار ہوگے اور بہت آسان طریقے سے اس کے بعد ہمیں کوئیلے پر بھی آپ کو بتانسی کباب آتا ہوں گے ایداری بڑی ایداری ہے بکرائی داری اس میں ہر قسم کے آپ کے لئے ریسپی لے کر آوں گی آپ میری فیڈیو کو مشنہ کیا تو اینڈ تک دیکھا کریں بہت ہی سی پرک میں آپ کو بتاؤں گے جو کہ آپ کو کہیں بھی نہیں مپی ہوگی تک دیکھا کریں گرم ہو چکے آپ کے پاس نوٹی کا ٹکڑا ہے فائل پیپر ایک توری کچھ بھی آپ اس سے رکھ کر چلانچہ سکتے ہیں ٹھیک چلانچہ دیکھنے ہمیں گھنٹے کے لئے پھر دیں گے اپنے سیٹ پر لگا کر پھر دوسر جیسے اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے کور کر کر رکھ لوں گے اس میں میں اب لسن ادرا کا پیسٹ آلنگی جو کہ میں نے پہلے نہیں رہا تھا پیسو تو میں اب جو تکا مسال آپ کو بنانا بتاؤں گی اس میں لسن ادرا کا پیسٹ بھی ہوگا کچھ کرتے ہیں لسن ادرا کا پیسٹ اس کو اچھی طرح ملس کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گے اب میری ایک ایک چیز کو فولو کیا کریں چیزیں میں باغ میں بھی ڈالتی ہوں تاکہ آپ سے کوئی چیز ملس نہ ہو آپ اسی طرح ٹرائی کیجئے گا سیخ کباب بہت ہی لازیز بنیں گے اس کو میں کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گے اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گے اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے رکھوں گے اس کے بعد ہم اس کے سیخ پر لکھا پیاد دیں گے یا بے گھنٹہ ہو چکا ہے یا بے گھنٹے کے بعد ابھی ہم اس کو اس طرح سیخ پر لکھائیں گے یہ دیکھیں سیخ ہمارے پاس یہ سیخ ہے پانو گیا اس طرح میں پلاؤں گی اس کو آپ نے اس طرح سیخ پر آرام آرام سے لکھاؤں گے دیکھیں اس طرح ہم اندریوں کی مطا سے اس کو اس کو اس طرح بنا بنا کے اسے رکھتے جائیں گے میں آپ کو ایک لکھری کے چمچ کے بھی بنانا بتاؤں گے تاکہ آپ کے پاس سیکھیں نہ ہو آپ بہت سانی بنا سکیں آپ کو بھی مشکل نہ ہو اس میں چربی میں نے ڈالی تھے اگر چربی نہیں ہے تو آپ گھی بھی ڈال سکتی ہیں 1 ٹیبل سپون آپ گھی ڈال لیں اس میں دیسی بھی گھی ڈال سکتی ہیں اکھن بھی ڈال سکتی ہیں جو آج جیسے آپ کو صحیح لگے آم جو ہم گھر میں استعمال گھیر کرتے ہیں وہ بھی ڈال سکتی ہیں ہم نے اس پید 2 ٹیبل سپون آپ آئل ڈالیں گے اس کو اچھی طرح پھلا لیں گے اس کو ہم نے اورکوپ نہیں کرنا ہمارے کباب کرنے سے ہمارے کباب چاری سپون آپ کو سیکھوں پہ لگا کریں پکانا 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 اس پر دیکھیں ہلکھ ہلکھ ہلکھوں میں چاروں طرف سے پکانا ہے ہمارے بہت ہی مزیدار جیوسی ہمارے کباب پیار ہوں گے پکانا ڈالیں گے کو کباب کیا پودینہ میں اس مزیدار جیوسی میں ڈال ہوں گے اگر آپ کو پودینہ یہاں پودینہ دیکھیں پودینہ یہ نسن کی زیرہ اور نمک یہ اس میں ایٹ کر کے تہی ڈال کے میسکیس کے لیے چٹنی پیاب کریں چٹنی پیاب کریں چٹنی پیاب کریں یہ ہمارے کباب پھر ٹرائے ہو جائے گے بہت زیادہ جو آپ کو شکایت ہوتی ہمارے کباب سخت ہو جاتے سخت ہو جائے گے دیکھیں اس طرح ہم چادہ طرف اس کو پکاتے جائیں گے اتنا اچھے دیکھیں ہماری ٹرائے ہوگی چادہ طرف سے سپن پکائیں چادہ طرف سے سپن پکائیں کشپوس کی دیکھیں کتنی اچھی آرہی ہے زیادہ اور پوٹ نہیں کرنا میں آپ کو بار بار سخت ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارے کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ نے آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہے کتنی اچھے جنسی بلکل سوک ہمارے تیار ہوئے اور کھانے میں بھی بہت عزیز ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور کمیچ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیں جید آرہی ہے آپ کے لیے میں نہیں ریسیپی لے کر آنگی آپ کو پسند آیا مجھے لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اس کے ساتھ ہی میں سی کباب کا مثالہ آپ کو بنانا بتاؤں گی جو اس میں میں نے ایٹ کیا وہ الڈ سے بتاؤں گی تاکہ آپ بنا کے رکھ لیں آپ کو آسانی ہوگی دوالے میں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ بھی امان اللہ